اسلام علیکم پاکستان 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 نتائج آنا شروع بھی ہو گئے ہیں اور یقیناً طور پر کہیں مظلوفیات ہیں نجم خان کی اس کے علاوہ ہمارے دوسرے کی مہمان ہیں خصوصی مہمان وہ ہوتے ہیں صدیق برکاتی صاحب جو کی حریفہ ہیں فیصلہ برکاتیہ کے ہم اس ساتھ موجود ہیں صدیق بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ صدیق بھائی کیسے ہیں پہلے تو آپ بتائیے طبیعت کیسی اور روزہ کیسا رہا برکت رات گزری ہے اور میں آپ کو فیس بک پر لائف کو دیکھ بھی رہا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا پرگرام چل رہا تھا دعا بھی ہوئی کیسے آ رہا اس میں میں نے یہ دیکھا ہے صدیق بھائی کیونکہ ہم اپنے موضوع کے جانب کو جائیں گے کہ وہ دیکھا ہے مزدوں میں وہ روانا کم ہوتی ہے کیا وہ جوہات ہیں اور بانیزبت شبیرات کے یا رمضانوں کے شبیرات کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا لیکن یہ بھی لوگ کی سمجھ آجائے پھر ہم چلیں گے اپنے موضوع کی جانب جب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ روزہ بہت اچھا گزرا اور کل کی رات بھی بہت اچھی گزری اب مزدوں میں رونک کے وہ پہلے نہیں نہیں کم ہو گئی ہیں اس کا جواب صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جس کو پسند کرتے ہیں اسی کو آنے کی اجازت دیتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے لہذا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے وہ اللہ کے گھر میں جا کر اور رات گزار سکے عبادت کر سکے پجنوں کی نعمت جس کو ملی ہے دراصل وہ سب سے بڑا امیر آدمی ہے دولت من ہے مالا مال ہے وہ جو اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے اللہ کے انظہر اس لئے کم ہو گئے یہ نفسہ نفسی کے عالم ہے لوگ نفس پرست ہیں دنیا پرست ہو گئے اور دنیاوی اٹریکشن بہت زیادہ لوگوں کو کھینچتی ہیں اپنی طرف کیا کسی نے خوب کہا کہ جب میں سیکی کی محفل میں بیٹھا ہوں یا گناہوں کی محفل میں بیٹھا ہوں مجھے بالکل بھی نیند نہیں آتی جب میں اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا ہوں یا مجھد میں آتا ہوں مجھے قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے نیند کے بہت جھوکے آتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں ان بزرگ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ انسان کو کانٹوں پر نیند نہیں آتی پھولوں کی سیج پر نیند آ جاتی ہے نیکی کے کام اور نیک محفلیں وہ پھولوں کی سیج ہے جہاں آتی ہے انسان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور گناہوں کی محفلیں وہ کانٹوں کی محفل ہیں وہ وہ خاردار جھانیوں میں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں اس لئے اس میں نیند نہیں آتی اور اس کی چوبہ بعد میں حسوس ہوتی ہے ایک بات میں اور آپ کا پتہ دوں زمین کل کی بڑی رات تھی شبہ محراج کی ہماری محمد سستیتی میں مریم مسجد میں ایک بڑی خوبصورت اور بڑی قابل رشک موت ایک بھائی کو ملی مسجد میں موجود تھے نماز بڑھ کر فارغ ہوئے تھے بیان چل رہا نبی پاتھ علیہ السلام کی محراج کا دونوں ہاتھ باندھے وہ بیان سن رہے تھے اور بیان سنتے سنتے سب سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے پتہ ہی نہیں چلا اور دیر بعد جب سب بڑی والدے نے انہیں ہلایا تو ان کی بڑی نیچے کی طرف جھڑت گئی جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے داکٹرز نے کہا کہ ان کے انتقال کو تو ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یعنی کہ مسجد کے اندر بیڑی رات شبِ محراج کی اور زدور کا برہاتہ محراج کا رو صف میں بیٹھے ہوئے ہاتھ بندے ہوئے جب یہ خوبصورت موت ہے مرنا تو ان سب نہیں ہے اگر اللہ اسے موت دے دے تو آنے کا مقصد ہی حل ہو گیا نا صحیح با صحیح با بالکل اسے جیب دے گا کہ آج کے جب موضوع ہے مارا اور اس کے حوالے سے جب ہم بذکر کرتے کہ کیا مایوس انسان کافر ہے کیونکہ اکسا ایسا مایوس ہو جاتا ہے انسان ماں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مایوسی جو ہے نا اس کے اندر نہیں آتی کس کا کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا خاص طور پر اور مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک مایوسی سی کیفر کہ کیا وہ انسان کافر ہیں لیکن سب سے پہلے تو ہمیں لفظ کفر اور کافر پر غور کرنا ہے کہ لفظ کفر اور کافر کا مطلب کیا ہے دیکھیں ایک کفر تو وہ ہے جو دائرہ اسلام سے آپ کو خارج کر دیتا ہے ایک کافر وہ ہے جو بت پرست ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے کسی دوسرے جھوٹے خداوں کو اپنا خدا مان کر اس کی عبادت کرتا ہے تو ایک کافر تو وہ ہے جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جھوٹے خداوں کی پیجا کرتا ہے ایک کافر وہ ہے جو نعمتوں کا کفر کرتا ہے ایک مطلب کفر کا ہے انکار کرنے والا ناشکرہ اور انکار کرنے والا انکار کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے ہم سب اس لحاظ سے کافر ہیں کہ ہم سب ایک اللہ کو مان کر تمام دوسرے جھوٹے خداوں کا کفر کرتے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں اس معاملے میں ہم پکے مومنٹ اور دوسرے سارے جھوٹے خداوں کا کفر کرتے ہیں ہم انکار کر دیتے ہیں ان کا تو وہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے ہمارا ایک رب ہے آپ نے قرآن کریم کے اکثر آیت سنی ہوگی نا کہ وَإِن شَكَلْكُمْ لَهَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِن اللَّهَ غَنِيجٌ یہ ایسے کر کے آیت ہے اس کا معنی یہ کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے پروا ہے اللہ تعالیٰٰ کوئی فرق نہیں بڑھ تک تم چاہے کفر کرتے رو اور نعمتوں کا انکار کرتے رو ایک جگہ شکر آیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا تو اگر کفر کرو گے یعنی کہ ناشکری کرو گی یعنی کہ اپوزٹ ورڈ شکر کا اپوزٹ ورڈ ناشکری اردو میں ہم کہتے ہیں اور عربی میں شکر کا جو ریورس وارڈ ہے متعزاد لفظ ہے وہ کفر ہے یعنی کہ کافر صرف وہی نہیں جو بتوں کو پوچھتا ہے کفر صرف وہی نہیں جو کلمہ کفر آدھا کر کے دیرہ اسلام سے بہار ہو جاتا ہے کفر نعمتوں کا انکار کرنا بھی کفر ہے ناشکری کرنا بھی کفر ہے ناشکرہ انسان اس معنوں میں کافر ہے کہ وہ ناشکرہ ہے نعمتوں کا انکار کرتا ہے اب سوال ہمارا کہ مایوس انسان کیا کافر ہے مایوس انسان اس لیے کافر ہے کافر کون سا والا کافر ہے جو دیرہ اسلام سے بہار والا کافر نہیں ہے انکار کرنے والا کافر ہے اچھے تمام سننے والے کہ کافر کا معنی دو ہے ایک کافر وہ ہے جو دیرہ اسلام سے بہار ہے ایک کافر وہ ہے جو نعمتوں کا انکار کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اپنے رب سے شک و شکایات کرتا ہے اور اس کے شکر گزاری نہیں کرتا تو مایوس انسان دراصل اس کی جو منچاہی موقعی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے مایوس ہو جا ہو کر اللہ کی ان ساری نعمتوں کا وہ انکار کرتا ہے جو نعمتیں اللہ نے اسے دے رکھی ہیں مثال کے طور پر مجھے گاڑی چاہیے بہت عرصے سے میں گاڑی کے لئے محنت کر رہا ہوں ایک ایک روپہ جمع کرتا ہوں جیسے ہی میں گاڑے لینے کی قریب ہو جاتا ہوں کوئی ایک کام آ پڑتا ہے میرا نصیب میں ہے ہی نہیں گاڑی ہے چھوڑو یار بیکار میں آتی اتنے سال سے محنت کر رہا ہوں اور جب گاڑی لینے کی قریب ہوتا ہوں کوئی روپہ مسئلہ آ جاتا ہے بس یار چھوڑو یار اللہ کو لگتا ہے دینی ہی گاڑی ہے بس چھوڑ تو اس طرح انسان مایوس ہو جاتا ہے ایک گاڑی نہ ملنے کے غم میں میں نے اتنا موہ بنا لیا اور کفرانِ نعمت پر اتر آیا اللہ سے شکر و شکایع کر بیٹھا یعنی دیکھ رہا کہ اللہ نے مجھے دو پیر کو دیئے چلنے کے لئے دو ہاتھ تو دیئے پکڑنے کے لئے دو آنکھیں تو دیئے دیکھنے کے لئے زبان کو دیئے بولنے کے لئے ان ساری نعمتوں کو بلا کر ہم اپنی مند چاہی مراد پوری نہ ہونے پر کاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ نعمتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں کفر کر بیٹھتے ہیں اللہ کی بار کا شکر و شکایع کر دیتے ہیں جس لوگے منع جا گیا ہے صحیح صحیح اچھا یہ بتائی گا کیونکہ یہ تو آپ نے بات کی کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم اگر نہیں مانیں گے تو وہ کافر میں شمار ہوگا یہ کتنا جس طرح کبھی صورت جال ہے لیکن آپ جو بتائی گا کہ جو لوگ اکثر کفریا کلمات بھی ادا کرتے ہیں موسیقی